السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم السلام و السلام علی رسول نبی کریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان لوگوں میں جن لوگوں کا عقیدہ جنت کے بارے میں جتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے جتنا زیادہ یقینی ہوتا ہے وہ لوگ اسی قدر نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور جن مسلمانوں کا جہنم کے متعلق جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اسی قدر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو کامیاب ہو جاتے ہیں تو جنت پر ایمان نیکیوں کا شوق دلاتی ہے اور جہنم پر ایمان یہ گناہوں سے بچاتا ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جہنمیوں کی گفتگو جہنم کے داروغہ سے کیا ہوگی جہنمی جہنم کے داروغہ سے کیا گزارش کریں گے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے سورة المؤمن کے اندر آیت نمبر ونچاس میں اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارَ اور وہ لوگ جو جہنم میں جلیں گے جہنم کا عذاب چکھیں گے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے وہ لوگ کہیں گے لِخَزَنَةِ جَهَنَّم جہنم کے داروغہ سے کیا کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِّنَ الْعَذَابِ اے جہنم کے داروغہ اللہ سے دعا کر دو رب سے گزارش کر دو جو تمہارا پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے عذاب ختم تو نہیں ہوگا تو فرشتوں سے جہنم کے داروغہ سے جہنمی کیا کہیں گے اپنے رب سے گزارش کر دو کہ تمہارا رب ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو تھوڑا حلقہ کر دے عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے تو جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس درانے والا کوئی نہیں آیا رسول اور پیغمبر نہیں آئے دعا کرو تم خود دعا کرو ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی اسی طرح سے سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک مجرم لوگ جہنم کے ہمیشگی کے عذاب میں ہوں گے لا يفتر عنهم وهم فیہ مبلسون ان کے عذاب کو حلقہ نہیں کیا جائے گا عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ عذاب سے جو عذاب ملنے والی نہیں ہے عذاب سے چھٹکارہ ملنے والا نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الصَّالِمِينَ یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے دنیا میں اپنے عمال کو برباد کیا ایمان کو چھوڑا تغیید کو چھوڑا شرک کے راستے پر آئے گناہوں کے راستے پر چلے گئے شیطان کے پہر بھی کی جہنم کے اندر چلے آئے اس کے بعد یہ جہنم کا جو سب سے بڑا داروغہ ہوگا اس کا نام بھی موجود ہے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ اور وہ سارے جہنمی جہنم کا جو سب سے بڑا داروغہ ہوگا اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کا نام کیا ہوگا مالک ہوگا جہنم کے سب سے بڑے داروغہ کا نام مالک ہوگا سور مومن میں کئی داروغہ کا تذکرہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بہت سے داروغہ ہوں گے لیکن جو سردار ہوگا ان کا اس کا نام مالک ہوگا اس کے پاس پہنچ جائیں گے ابھی تو یہ گزارش کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے جو داروغہ ہیں ان سے کہہ رہے تھے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو حلقہ کر دے بڑے داروغہ کے پاس جب پہنچیں گے تو کیا کہیں گے معلوم ہے ان کی جو فریادیں بدل جائے گی وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَ رَبُّكُ وہ سارے کے سارے جہنمی اس بڑے داروغہ سے جو جہنم کا سب سے بڑا داروغہ مالک ہوگا اس سے کہیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے اب عذاب برداشت نہیں کرنے کی طاقت ہے عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں لِيَقْضِ عَلَيْنَ رَبُّكُ تمہارے پروردگار سے کہو کہ تمہارا پروردگار ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ کر دے اب اس عذاب کو جھیلنے کی قوت ہمارے اندر موجود نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو موت کو ایک میڈھی کی شکل میں زبا کر دیا جائے گا اور کہہ جائے گا جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے تو ان آیتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عذاب جہنم کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ وہ جہنمی صرف مشرق اور منافق ہی نہیں ہوں گے اہلِ توحید میں سے بھی بہت سارے الہان جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے کبائر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے بہت سارے اہلِ توحید بھی جہنم کے اندر جائیں گے تو اس سے ہمیں آپ کو بھی ڈرنا چاہیے آپ نے غور کیا کہ پہلے تو یہ دعا کریں یہ گدارش کریں گے فرشتوں سے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک دن کے لئے عذاب کو ہلکا کر دے عذاب ہلکا نہیں ہو رہا ہے نیچے بھی آگے اوپر بھی آگے دائیں بھی آگے بائیں بھی آگے اللہ کی بھڑکائی بھی آگے جو دل تک پہنچ جاتی ہے دل کو پکڑ لینے والی آگ ہوگی وہ بجھنے والی بھی نہیں ہوگی کوئی بجھانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی تو پہلے تو یہ کہیں گے کہ ایک دن کے لئے عذاب کو ہلکا کر دے جب ان کو مایوسی ہو جائے گی کہ عذاب ختم ہونے والا ہی نہیں ہے تو وہ سب سے بڑے داروں غائب کے پاس جا کر کے کہیں گے گزارش کریں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں موت دے دے وہ کہیں گے انکم ما کسون تم کو موت بھی آنے والی نہیں ہے کیونکہ موت کو بھی زبا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اس کے بعد تیسرا مرحلہ اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر بیان کیا جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمیں موت بھی آنے والی نہیں ہے عذاب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے پھر وہ پوری طاقت اور قوت سے جہنم کے سرحدوں سے نکلنا چاہیں گے جہنم سے باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اس کے اندر دوبارہ فرشتے واپس لوٹا دیں گے اور وہ بھاگ بھی نہیں پائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق ادا فرما قرآن کی تمام آیتوں پر غور کر کے اپنی آخرت کو اور اپنی جو ہے آخرت کے انجام کو صدھارنے اور سوارنے کی توفیق ادا فرما ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات ادا فرما اور جنت الفردوس میں علی مقام ادا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن